السلام علیکم مشارع بیرفانی تمام لوگ استقبال ہیں کہتے ہیں کہ سیاست میں ہر چیز ممکن ہے ہر وہ چیز ہو سکتا ہے کب دوست دشمن بن جائے اور دشمن کب دوست بن جائے سیاست میں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا دراصل بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے سپریموں پچھلے دنوں جو بہرائش دور پہ آئے تھے اس کے میڈیا سے انہوں نے خطاب کی تھی خواہ کے عویز صاحب نے کہا کہ بی جے پی کو ہڑانے کے لئے امپرکارش راجبر جی نے بھی کہتے کہ بی جے پی کو چھوڑ کر کے جو بھی دل ہم سب کو گڑبندن یا ہم لاحظہ ساتھ گڑبندن کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں اور گڑبندن کر کے بی جے پی کے خلاف ہم لوگ چناؤں کے میدان میں اتریں گے اس کے بعد اتر پردیش کی راجنیتی اور اتر پردیش گرما گئی کیونکہ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کی سیاست کس پرکار سے ہوتی ہے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کے بعد اویسی صاحب نے بھی یہی بات کہے اب جو ہے ایک کومینکیشن جو بنتا تھا مسلم کا یادف کا دلت کا اس طرح جو بکھراؤ نظر آیا اتر پردیش میں اتر پردیش میں بکھراؤ نظر آیا تو اخلیس یادف سے جب میڈیا نے سوال کیا جی ہاں بتاتے آپ کو کہ میڈیا نے اخلیس یادف سے پوچھا ہے میں ویڈیو نہیں دکھا سکتا کیونکہ کومینٹی گائیڈ لائن کا وہ پرولم ہے ورنہ میں وہ ویڈیو آپ کو ضرور دکھا تھا نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو کہیں سے کر کے میں دکھا ہوں آپ کو اخلیس یادف جی کو جب میڈیا نے کہا کہ کیا آپ ویسی سے گڑ بندن کرنا چاہیں گے تو اخلیس جی نے بہت باری باری کی سے جواب دیا کہ بی جے پی کو ہرانے کے لئے جتنی بھی دل ہمارے ساتھ آنا چاہے تو ہم ان کو اپنی گڑ بندن میں رکھنے کو تیار ہیں اور ہم لوگ ساتھ میں مضبوطی کے ساتھ چناؤں کے میدان میں اتریں گے سمجھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ ہوتی ہے حصے داری اور یہ ہوتی ہے اپنی پاور یونیٹی اخلیس یادف بھی اب مجبور ہو گئے ہیں گڑ بندن ملنے کے لئے اگر اویسی صاحب اور اخلیس یادف امپرکاش راجبری ساری پارٹیاں آپس میں اگر گڑ بندن کر لیتی ہے تو یقین جانئے ایک مضبوط لوگوں کے لئے ایک مضبوط چیز ملے گا لوگوں کو ایک امید جگے گی اور یہاں بلکل ممکن ہے کہ اس طرح کی گڑ بندن بن جائے تو بی جے پی کو ستہ سے بے دخل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے کیونکہ اویسی صاحب کی اس بیان کو لے کر کافی وبالا مچا تھا کہ یوگی کو یہ کیسے حکومت سے اٹھا کر فیک دیں گے کیسے ہوگا کہ یوگی عدیتہ ناد جو سی ایم ہے بی جے پی کے ہار ہو جائے گی آپ تو کم سیٹوں پر لیکن میڈیا والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا بی جے پی والوں کو کہ وہ تنہا نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی گڑ بندن دل ہوں گے ان کے ساتھ جتنے بھی پارٹیاں ہوں گے جو ایک ساتھ مل کر کے چناؤں کے میدان میں اتریں گے ان ساری پارٹیوں نے مل کر کے جو گڑ بندر بنے گا وہ بی جے پی کو ستہ سے بے دخل کر دے گا یہ انشاءاللہ یقین ہے ان کو بھی اور ہم سب لوگوں کو بھی اگر اخلیس یادب کی گڑ بندن کیونکہ اخلیس یادب نے بھی سنکت دے دیا ایم آئی ایم کے طرف اور ایم آئی ایم نے بھی سنکت دے دیا ایس پی کے طرف اب یہ کہ اندر خانے اگر باد بن جاتی ہے اور آپ سے میں ایک ٹیبل میں بیٹھ کر کے بعد بن جاتی ہے یقین جانیے اگر یہ گڑ بندن ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کانگریس بی ایس پی کے طرف لوگوں کا رجان جائے گا ووٹ جائے گا انٹی بی جے پی جتنے ووٹ ہوں گے انٹی بی جے پی جتنے ووٹ ہوں گے سب اخلیس کے خاتے میں ہی جائیں گے اور سب مجلس کے یا ان پرکاش راجبر کے خاتے میں تو کئیڑا کئی ایک بپخش کے روپ میں اگر مضبوطی کے ساتھ یہ گڑ بندن بن جاتی ہے یقین جانیے ستہ سے بے دخل بی جے پی ہو جائے گی اخلیس یادب کی سیدھا سنکیت اور شفال یادب اب شفال یادب کا کیا رول رہے گا ان کا کیا پخش دھر رہے گا وہ کیا اخلیس یادب کے ساتھ جائیں گے اگر مجلس اتحاد المسلمین اخلیس کے ساتھ گڑ بندن کرتے ہیں اور اگر وہ ان کے ساتھ آیا تھا اور اچھی بات ہے اور اگر اخلیس کا مجلس سے گڑ بندن نہیں اور شفال یادب اگر مجلس میں آیا تھے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ ایسی صورت میں جو مجلس اتحاد المسلمین کو لگاتا ہے یہ کہا جاتا ہے یہ صرف مسلموں کی نمائندگی کرتے ہیں مسلمانوں کے پارٹی ہے تو یہ چیزیں دھول جائے گی کیونکہ آج ہمارا ساتھ عم پرکاش راج بھر ہے بہت ساری پارٹیاں ہم لوگ ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ایک ساتھ گڑ جور کر کے